میرے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تحجد کی نماز کے چھے بڑے فائدے اگر آپ تحجد کی نماز کے یہ چھے بڑے فائدے جان گئے تو انشاءاللہ آپ کسرت سے تحجد کی نماز پر ناش شروع کر دیں گے اس لیے یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اور دھیان سے سنیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے سباب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے ان پانچوں نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ افضل نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے تحجد کی نماز کو جو فضیلت حاصل ہے فرض نمازوں کے بعد کسی اور نماز کو نہیں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گجرے ہیں صحابہ، اللہ کے ولی، ان کے بعد علماء اکرام سب نے تحجد کی نماز کا احتمام کیا ہے میں آپ کو تحجد کی نماز کے چھے بڑے فائدے بتاؤں گا ہو سکتا ہے یہ فائدے سن کر آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہو اور آپ بھی تحجد کی نماز پڑھ سکیں کیونکہ جب انسان کو کسی چیز کے فائدے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے فائدہ نمبر ایک تحجد کی نماز کی بہت بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اس نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ پسندیدہ نماز ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین نماز محبوب ترین نماز تحجد کی نماز ہے تو جو انسان یہ نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت کی پسندیدہ ترین نماز ادا کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا تحجد کی نماز پڑھنے والوں کیلئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص انام ہوتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو رات کو اپنی بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیام کرتے ہیں تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں قرآن مزید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسے بندوں کو اللہ تعالی اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے فائدہ نمبر دو تحجد کی نماز گناہوں کی بکشش کا سبب ہے اس نماز میں اتنی پاور ہے کہ اسے ادا کرنے والا انسان اپنے گناہوں کو مٹوا سکتا ہے بکسوا سکتا ہے تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بکسے جائے تو انہیں چاہیے کہ تحجد کی نماز کی پابندی کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کی نماز یعنی تحجد کی نماز سے انسان کی خطاہیں معاف ہوتی ہیں گناہوں کی آگھ بجھ جاتی ہیں تو تحجد کی نماز پابندی کی ساتھ ادا کرے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے فائدہ نمبر تین تحجد کی نماز اللہ تعالی کی رحمتوں کو لانے کا سبب ہے فرمایا کہ اس انسان پر اللہ رب العزت الرحم کرتے ہیں جو رات کو اٹھا اور اٹھ کر نماز پڑھی ایسے انسان پر اللہ تعالی اپنی رحمت نازل کرتے ہیں جو انسان رات کو تحجد کی نماز پڑھے گا اس پر اللہ تعالی کی رحمتیں برسیں گی اللہ تعالی اس کی مشکلات کو حل کرے گا اس کے دکھوں کو دور کرے گا اس کی دعائیں قبول کرے گا اللہ تعالی کی رحمتوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جب اللہ تعالی کسی بندے پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو ایسے بندے کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے ایسے بندے کو عبادت میں لذت حاصل ہوتی ہے ایسے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ایسے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہے اللہ کی رحمت تو ہم سبھی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ڈوب جائے ہم برباد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ہی سہارا ہے کہ ہم بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں بہت ساری مسکلات پریسانیہ ہماری طرف آ ہی نہیں سکتی یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت پانے کا ایک جریہ تحجد کی نماز ہے تحجد کی نماز سے بھی اللہ کی رحمت ملتی ہے اس لیے تحجد کی نماز پڑھا کریں فائدہ نمبر چار جو انسان تحجد کی نماز پڑھے گا اس کی دعاوں میں قبولیت ہوگی جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے گی کیونکہ یہ ایسا وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی بچسطلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اس کی جھولی بھر دوں اپنے خزانوں سے اسے عطا کروں اگر کوئی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ تحجد کے وقت اللہ سے مانگ کر دیکھیں تحجد کی نماز کا وقت قبولیت والا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشوصی قبولیت ہوتی ہے اس وقت اللہ خاص طور پر اپنے بندوں کی دعائے قبول کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی دعائے قبول کرتا ہے تو اس لئے تحجد میں اٹھے نماز ادا کرے اور اللہ سے خوب مانگے فائدہ نمبر پانچ جو انسان تحجد کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا کریں گے جنت کا کوئی چھوٹا سا مقام بھی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ بھی اللہ کا بہت بارک کرم ہے لیکن جس بندے کو اللہ تعالی جنت میں بہت بڑا مقام عطا کر دے تو وہ بندہ تو بہت خوص نصیب ہے اور ہر ایک مسلمان خوص نصیب بن سکتا ہے تحجد کی نماز کے ساتھ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تشکیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت میں بڑے بڑے محلات ہیں یعنی محل ہے ایسے ایسے محل ہے جن کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور یہ وہ بندے پا سکتے ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کرے جب سب سو رہے ہو یعنی رات کا آخری عشرہ فجر سے پہلے کا وقت اس وقت اللہ کو یاد کرے اللہ کی عبادت کرے نماز ادا کرے اور اللہ سے مانگے فائدہ نمبر چھے جو انسان تحجد کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی عبادت میں لجت عطا کریں گے عبادت کا مزہ عطا کریں گے ایسے انسان کا دل سکون میں ہو جائے گا جو لوگ تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں ان کو عبادت میں لجت کیسے حاصل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کا تعلوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجبوط ہو جاتا ہے جب دل کا تعلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے تو عبادت میں لذت خود بخود آ جاتی ہے پھر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں کس کی عبادت کر رہا ہوں دل جھک جاتا ہے دل میں پاکیزگی آ جاتی ہے تقویٰ آ جاتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے دل منور ہو جاتا ہے دل کا منور ہو جانا دل میں تقویٰ آ جانا اسی سے ہی تو عبادت کی لذت ملتی ہے تو میرے پیارے دوستو تحجد کی پابندی کرتے رہے تحجد میں اٹھے تحجد کی نماز ادا کرے اور اس نماز کا مزہ حاصل کرتے رہے اس نماز کو ادا کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے مگر اس کے بہت زیادہ بڑے بڑے فائدے ملتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے